رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے عظمت اللہ چمپارن بحار سے سوال کرتے ہیں ناپاکی کی حالت میں بلا چھوئے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے دیکھیں ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو وہ جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے ایک وہ جس سے وضو فرض ہوتا ہے اگر بے وضو ہیں آپ تو بغیر چھوئے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں اور بعض علماء کے نزدیک چھو کر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا المومن اللہ انجس مومن نجس نہیں ہوتا اور اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو آپ کو تلاوت قرآن نہیں کرنا چاہیے آپ کو پہلے غسل کر لینا چاہیے پھر اس کے بعد تلاوت قرآن کریں اگر صورتحال ایسی ہو کہ پانی ہے نہیں یا پانی تو ہے لیکن اتنا تھنڈا ہے کہ اگر آپ نے استعمال کیا تو بیمار ہو جائیں گے اور پانی کو گرم کرنے کا انتظام فی الوقت نہیں ہے بعد میں ہو سکتا تو ایسے موقع پر آپ تیمم کر لیں اور پھر تلاوت کریں موسیقی